بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں نے اپنا ایک ٹیزر دیا ہے اپنے کمیونٹی پیج کے اوپر کہ F22 has one problem تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ سائیبور کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا کسی نے کہا یہ ڈرونز کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا تو اس کا جواب یہ نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ F22 کسی کے ساتھ بھی کمیونکیٹ نہیں کر سکتا یہ ہے اس کا ایک سب سے بڑا problem اور یہ problem اس کے اندر خود سے رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو stealth اتنا زیادہ اس کا یہ بڑھا دیتی ہے چیز کی یہ کسی کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا اس کی کوئی جو پھینکی ہوئی waves ہیں وہ کوئی catch نہیں کر سکتا کیوں اس کے اندر جو hardware لگایا ہے وہ unique ہے اس کے اندر جو software لگایا ہے وہ unique ہے اس software کی جو language ہے وہ unique ہے اس کے اندر جو کچھ لگایا ہے وہ سب کچھ unique ہے ایسا ہی نہیں میں اس کو alien machine کہتا میں نے اس کے اوپر چار ویڈیوز کی ایک پوری series کی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے لئے F22 is an alien machine اور اس کی reason یہ کہ یہ American air force کے کسی بھی اور جہاز کے ساتھ communicate نہیں کر سکتا انہوں نے اس کو بالکل ایک alien بنا کے رکھ دیا ہوا ہے اس سے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو لوگ میرے چینل کو پرانا فالو کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب میں نے بتانا شروع کیا تھا کہ یہ fighter mafia کیا چیز ہے جس نے F16 بنایا جس نے F15 بنایا یہ وہی legacy چلتی آ رہی ہے یہ وہی thought process چلتا آ رہا ہے جو کہ ہمیں F22 کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اس کو ایک ایسا بنا دو یہ کسی کے ساتھ communicate بھی نہ کر سکے even American air force کے دوسرے جہازوں کے ساتھ communicate نہ کر سکے یہ 187 کے numbers میں بنے ہیں پھر اب کچھ گر بھی چکے ہیں شاید انہوں نے I believe کوئی number پورا کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ان کا number 200 کے قریب نہیں ہے یہ 200 F22's American air force کے پاس نہیں ہے یہ آج بھی دنیا کے best air to air fighter jets ہیں اور ground attack کے لیے یہ بنائے ہی نہیں گئے لیکن اب warfare change ہو رہی ہے اب ان کو یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ F22 جو کہ بالکل ایک useless سے ہوتا جا رہے ہیں یہ آپ نے کبھی بھی ان کو کسی بھی بڑی conflict کے اندر نہیں دیکھا تو اب American air force یہ چاہیے کہ ان کو دوسرے جہازوں کے ساتھ بھی use کیا جائے warfare کے اندر تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک modern warfare کے اندر network centric warfare کا کتنا کام ہوتا ہے تو جب یہ F22 network کے اندر آئے گا ہی نہیں تو یہ modern warfare کے اندر کیسے آئے گا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ آگے انہوں نے جا کے کچھ ایسے scenarios بنانے ہیں آگے American air force نے جا کے کچھ ایسے tactics بنانے ہیں جس میں F22 اور F35 جو ہے وہ اکٹے use ہو سکیں اور وہ drones کو use کر سکیں اس کے لیے ان کا communicate کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے جیسا کہ کہ F22 کا problem ہے کہ وہ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا اگر انہوں نے اس problem کو solve کرنا ہے تو اس کے لیے solution انہوں نے دیا ہے یہ XQ58A جس کو Valkyrie کہتے ہیں یہ ایک drone ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان کے اندر جو systems لگے میں ہیں F22 کے اندر جو system لگا ہے F35 کے اندر جو system لگا ہے F22 اور F35 ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ان کے جو software's ہیں وہ different languages کے اوپر بنے میں ہیں languages کونسی ہوتی ہیں C++ ایک language ہوتی ہے جس طرح کہ یہ computers کی languages ہوتی ہیں software engineer اس کو بہتر جانتے ہیں یہ جو communication کے لیے waveform use کرتے ہیں وہ دونوں different communication نہیں ہو سکتی F22 جو communication کے لیے use کرتا ہے وہ ہے intra flight data link IFDL F35 جو use کرتا ہے وہ ہے multifunctional advanced data link MADL اب یہ دونوں بالکل different architecture کے اوپر بنے میں ہیں different languages کے اوپر بنے میں ہیں ان کی waveforms بالکل different ہیں تو یہ آپس میں communicate کیسے کریں گے American Air Force نے اس کا جو ایک solution نکالا ہے وہ یہ ہے کہ Valkyrie کو بیچ میں induct کیا ہے اور Valkyrie کے اوپر جو انہوں نے communication system ڈالا ہے وہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں gateway 1 gateway 1 جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ایک bridge کا کام کرے گا F35 اور F22 کے درمیان میں ایک bridge کا کام کرے گا اور وہ translate کرے گا جو F22 کہہ رہا ہے F35 کے لیے اور جو F35 کہہ رہا ہے F22 کے لیے وہ اس کو translate کر کے تو آگے communicate کرے گا پاکستانیوں کے دماغوں میں ایک بات آ رہی ہوگی میں جانتا ہوں کہ جی link 16 link 16 جو ہے وہ NATO کا standard ہے پاکستانی جو ہے وہ link 17 use کرتے ہیں کیوں use کرتے ہیں کیونکہ link 17 اس لیے وہ use کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس western جہاز بھی ہیں پاکستان کے پاس chinese platforms بھی ہیں تو پاکستان کو ایک اپنا system بنانا پڑا ہے تاکہ western اور chinese جہاز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکیں اگر آپس میں نہیں کر سکتے تو at least نیچے command center کے ساتھ دونوں کٹھے communicate کر سکیں جس کے لیے پاکستان نے ایک link 17 جو ہے اس کو develop کیا link 16 پرانا ہو چکا ہے اس لیے امریکن جو ہے وہ advanced data links کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ f22 کا data link جو کہ intra flight data link ہے وہ کافی safe سمجھا جاتا ہے f35 کا جو data link ہے multifunctional advanced data link یہ کافی safe سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس کو توڑ نکالنے کے لیے کیا کیا ہے کہ والکری کو انڈکٹ کیا ہے اور والکری کے اندر انہوں نے gateway 1 کا communication system نکالا جو کہ translate کرے گا f22 کے message کو for f35 اور f35 کے message کو for f22 تو اس طرح یہ آپ اس میں communicate کریں گے اور جیسا کہ میں آپ کو loyal wingman کے اوپر کافی ویڈیوز بنا کے دے چکا ہوں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت سے loyal wingmans جو ہیں وہ اس جہازوں کے ساتھ جایا کریں گے اور اس میں کیا ہوگا کچھ weapons اٹھائیں گے کچھ صرف radar اٹھائیں گے کچھ communication system اٹھائیں گے کچھ jamming systems اٹھائیں گے آنے والا وقت جو ہے یہ warfare کہی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی hopefully آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی thank you اللہ حافظ